اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گول گلے کی بکرم پر درافٹنگ کرنا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے بکرم پر درافٹنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سکپ مت کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا فرینڈز میں آپ لوگوں کو بکرم کی لمبائی چوڑائی بتاتی ہوں کس طرح سے یہ لی جاتی ہے گلے کی لمبائی 5.5 انچ ہے اور چوڑائی 3.5 انچ ہے تو اگر آپ گلے کی لمبائی میں 1 پلس کریں گے تو آپ کے پاس بکرم کی لمبائی آجے گی اور اگر آپ گلے کی چوڑائی میں 1 پلس کریں گے تو بکرم کی ٹوٹل چوڑائی آجے گی یہ دیکھیں لمبائی 6.5 انچ ہے چوڑائی 4.5 انچ تھی تو اسے جب سنگل کریں گے تو 9 انچ چوڑائی آجے گی یہ دیکھیں ڈبل کر کے 4.5 انچ چوڑائی ہے اور لمبائی 6.5 انچ ہے اس کے بعد گلے کی چوڑائی 3.5 انچ لینی ہے اس کے بعد دروان پہ بھی ایک نچان لگانا ہے اس کے بعد لمبائی لینی ہے 5.5 انچ اس کے بعد باکس کمپلیٹ کر لینے اور پھر یہ جان سے لمبائی پہ لینے اس کے مٹ کا نشان لگانا ہے 2.8 انچ پہ اس کے بعد سوائے ایک انچ کا نشان لگانا ہے گلائی کی شے بنانے کے لیے اور پھر اچھے طریقے سے گلائی کار دینی ہے سلکی پینسل رکھ کر اور پھر دو دو سینٹی میٹر کے فانسے پر اس گلائی کے ساتھ سکیل رکھ رکھ کر نشان لگانے ہیں اور پھر اچھے طریقے سے پینسل اوپر پھیڑ دینی ہے یہ دیکھیں ہم نے پینسل اوپر پھیڑ دیا ہے اس کے بعد اچھے طریقے سے اسی طریقے سے پکڑ کر آپ نے باہر والی چائٹ کی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ کسی اور طریقے سے بکرم کو پکڑیں گے تو ٹیڑی کٹنگ ہو سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی آپ کی کٹنگ اس کے بعد اس طریقے سے پکڑ کر آپ نے یہ اندر والی کٹنگ کرنی ہے دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لیا ہے کتنی نیر کٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد اس بکرم کو جس کپڑے پر چپکان ہے اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے اس کی لئے یہ فرمولہ ہے تو بکرم کی ٹوٹل لیندھ سکس پنٹ فائب انچ تھی تو اس میں اپلا سوال کریں گے تو فیبرک کی یعنی کپڑے کی ٹوٹل لمبائی آجے گی اور بکرم کی ٹوٹل چوڑائی میں 0.7 انچ ایڈ کریں گے تو آپ کی کپڑے کی چوڑائی آجے گی تو یہ کپڑے کی جو چوڑائی ہے یہ 5.2 انچ ڈبل کر کے لیے ہی تو یہ سنگل کر کے کر لیے ہیں تو یہ 10.5 انچ بنتی ہے اور لمبائی 7.5 انچ ہے لمبائی اتنی لینی ہے اس کے بعد اچھی تھی کیسے بکرم کو کپڑے پر پیسٹ کر دینا ہے اور اس تھی کیسے کپڑے کو کونے میں لاتے ہوئے فول کرنا ہے اور 3.5 انچ پر نشان لگانا ہے اور اس نشان پر ایک ہلکا سا کٹ لگانا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں بکرم کو ڈائریکشن پر چپکانے بکرم ہمیشہ کپڑے کی اُلٹی سائٹ پر چپکایا جاتا ہے بلکل اسی تھی کیسے آپ نے چپکانا ہے اور چمکیلی والی سائٹ کپڑے کی طرف رکھنی ہے اس کے بعد 1.5 انچ کے فاسے پر کٹنگ کرنی ہے یہ کٹنگ بہت ہی نیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد یہ جو 1.5 انچ کا کپڑا چھوڑا ہے اس کو بکرم کے پر فورڈ کر کر کے پریس کرنا تو فرینڈز یہ ویڈیو کے فرس پارٹ میں میں نے آپ کو اتنا سکھا دیا ہے تو نیکسٹ پارٹ میں میں آپ لوگوں کو یہ گلہ سٹیچ کر کے دکھاؤں گی تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہ جو کپڑا ہم نے اوپر 1.5 انچ کا فورڈ کی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر ایک پام کے فاسے پر سٹیچ کرنا ہے تو فرینڈز انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملکات ہوگی اللہ حافظ